امام علیہ السلام امام کے ساتھ لشکر جو ملکے وہ نقشہ ہے آپ لوگ اس میں ملازم پرما سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کس کس ملک سے امام کے ساتھ لشکر مل جائے گے اور امام کہاں سے مطلب ظاہر ہوگا امام کا ظہور کہاں سے ہوگا وہ بھی آپ کو پتے ہیں کہ وہ مکہ سے امام ظہور امام علیہ السلام ظہور کرے گا جیسا کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ دس محرم ملح حرام امامی زمانہ علیہ السلام کے ظہور کرتے ہیں صحیح ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ حسین ایمانی کے لشکر کے روانگی وہ بھی مکہ کی طرف پر روانہ روا ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک مسیحی راہب کی روانگی امام علیہ السلام کی مدد کیلئے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا ٹائپ جوہینہ وہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے جگر دیکھا جائے امام زمانہ علیہ السلام کا حروج اور مخفائی مخفائی نہیں مخفانیہ مخفانیہ روانگی مدینہ سے مکہ امام علیہ السلام کا حروج و مطلب امام علیہ السلام جب ظاہر ہو جائے گا صحیح ہے نا تو اس کے بعد مدد امام علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ اس کے روانگی مدینہ سے مکہ صحیح ہے نا مدینہ سے مکہ کی طرف جیسا کہ مدینہ منورہ اوپر لکھا ہوا ہے شبیل بھی بنا ہوئی ہے زیارت کے امام رسول اللہ تئیس رمضان المبارک ندائے اسمانی صحیح ہے نا ظہور کے بعد امام علیہ السلام کی روانگی حجاز تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس نقشے میں اس شاید میرے حال سے آپ لوگ کو زیادہ علم ہوگا میرے سے زیادہ جیسا کہ آپ لوگ اس میں بھی پڑھ سکتے ہو کہ آرام سے پہلے جو اوپر لکھا ہے وہ پڑھا پہلے جو اوپر لکھا ہے ادھر اندیس ابھی دیکھتے ہیں ایران کو تو ایران میں کیا کیا ہو اس ٹائم کیا کیا ہوگا ہے جب یہ محمد علیہ السلام ظہور فرمائے گا جیسا کہ ایران ہے ایران کے ساتھ اب اونستان ہے ترکمنستان ہے پاکستان ہے تقریبا جتنا بھی پوری دنیا ہے اس کا نقشہ اس میں ظاہر کیا کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نقشے میں پھر اس کے بعد ترکی آتے ہیں ترکی میں کیا ہوگا اس ٹائم ترکی میں کیا ہوگا اس ٹائم میرے حال سے مکہ سے سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ امام علیہ السلام مکہ میں ملدہ ظہور فرمائے گا تو ظاہر اسی بات کہ جس جگہ امام علیہ السلام ظہور فرمائے گا تو اور جگہ سے ملدہ انقلاب جو ہیں سر اٹھائے گا پھر پوری دنیا میں ملدہ اس طرح ہو جائے گا ملدہ سپریڈ ہو جائے گا فلا ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو نتیجہ ہے لاسٹ میں آخر میں ملدہ ظاہر ہوگا پھر انقلاب کے شکل میں کیا ہوگا جو ظلم کا حکومت ہے ملدہ ظلمانہ آج کل جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بتانے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ایڈیو ہے تو اس میں پھر ایوٹیو کی پالیسی ہوتی ہے بعض بات یہ ادھر نہیں بتا سکتا سب کچھ ان کا ہے تو آج کل وہ ظہری زبادہ ٹیکنالیج تو ان کے خاتمی کیلئے ملدہ امام علیہ السلام ظہور پرمائے گا تو جو ظالمانہ حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر عدلانہ حکومت کیا ہو جائے گا قائم ہو جائے گا پھر چھالی سال تقریباً میرے حیال کے مطابق امام علیہ السلام حکومت کرے گا اس کے بعد پھر قیامت کے جو ہے ملدہ نشانات ہیں وہ ظاہر ہوں گے اس طرح نہیں کہ درک قیامت آئے گا پہلے امام اس دنیا میں آ جائے گا جب دنیا ظلم سے بر جائے گی تو امام علیہ السلام وہ ظلم کو مٹھا دے گا اس کے بعد امام علیہ السلام عدلانہ حکومت کیا رہے گا چھالیس سال تقریباً پھر اس کے بعد قیامت آئے گا ملدہ امام علیہ السلام ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ امام علیہ السلام کا جو وقت کا حکومت ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کیونکہ اس وقت امام علیہ السلام کا حکومت بہت ہی رحمدل ہوگا کوئی غریب نہیں ہوگا ملدہ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس خوسم زکاة ہے تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ملدہ غریب بندوں کو تلاش کرتے رہوں گے لیکن کوئی آپ کو نہیں ملے گا اتنے حق ملدہ سچائی ہوں گے ہر ایک کسی کے اندر آج کل تو پانچ روپے بھی ملدہ کسی کو اگر مل جاتے تو وہ دو جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ میرے ہیں تو اس ٹیم ملدہ اگر زبارات ہو جو ہرات ہوں پھر بھی ملدہ کوئی اس کو اتنے توجہ نہیں دے گا کیونکہ حکومت عدلہ نہ ہوئی آپ لوگوں کا بہت بہت چکر ہے بھائی جان اگر کوئی کوئی کوئیشن ہے تو پھر آپ لوگ کمینٹ نہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ